گزشتہ روز تارک جمیل صاحب جو کہ پاکستان کے کافی مشہور اور چاہے جانے والے عالم دین ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تبلیغ کے ذریعے نہ صرف دین اسلام کی خدمت کی بلکہ ینگ جنریشن کو اسلام کی خوبصورتیوں سے واقف کروایا ان کے صاحبزاد عاصم جمیل کی حادثاتی موت نے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ایک طرف تارک جمیل صاحب اور ان کی فیملی پر قیامت ٹوٹ پڑی اور دوسری طرف کم ظرف اور جھوٹی شہرت کے حامل کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر عاصم جمیل کی موت پر ترہا ترہا کی باتیں اور کہانیاں گھڑنا شروع کر دی جس کے بعد تارک جمیل صاحب کے بڑے صاحبزاد یوسف جمیل نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس ویڈیو میں انہوں نے تمام تر حقائق سے عوام کو آگاہ کیا اور گزارش کی کہ خدارہ ہمارے اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے لیے دعا کریں نہ کہ ہمیں مزید عذیت پہنچائی جائے اس ویڈیو میں انہوں نے کیا بتایا ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے آج شام کو میرے چھوٹے بھائی آسن جمیل کی ڈتھ ہو گیا جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانیہ ہے لیکن اس تکلیف کے حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نیگٹیف خبریں مختلف خبریں غلط خبریں میڈیا پہ چلائی جا رہی یہ میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی آسن جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے چھ ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شوق دگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اس کے باوجود میں ان کو افاقہ نہ ہوا اور آج کے روز وہ اتفاقن گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور عذیت کی وجہ سے وہاں سیکیورٹی پہ تائینات جو گار تھا اس سے بندوٹ لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دی اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جاری کوئی دشمنی تھی کسی میں حبلہ کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کی تقدیر تھی اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں آپ سب سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو پیغام کے بعد جو لوگ عجیب و غریب اور انتہائی درد دل دینے والی کہانیاں بنا رہے تھے ان سب کو ایک شٹ اپ کال دی گئی اور ماحول جو کہ پہلے ہی سوگوار تھا جب ان کے بڑے صاحبزادے نے مزید حقائق بتائے جس میں انہوں نے بتایا کہ میرا جو بھائی ہے وہ بچپن سے ہی ایک ڈپریشن کی اور ایکزائیٹی کے مرض میں مبتلا تھا اور ایسا نہیں کہ وہ بہت زیادہ مریض تھا کبھی کبار اس بیماری میں ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس طرح کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنا علاج بھی کروا رہا تھا لہٰذا اس وقت وہ چونکہ آسم جمیل گھر میں اکیلے تھے تو یہ ایک بیماری کسی کہفیت تھی جس میں انہوں نے یہ مزید جو ان کے لیے پریشانی بنی وہ انہوں نے خودکشی کی اور اس کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو سننے کے بعد ماحول مزید سوگوار ہو گیا یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کی تو ہمارا معاشرہ اس وقت بے حصی اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر چکا ہے ایسے میں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ تارک جمیل صاحب کے اس مشکل وقت میں مزید ان کو اور ان کے اہل خانہ کو اپنی اس طرح کی گھٹیا اور چیپ حرکتوں کی وجہ سے مزید درد دے رہے ہیں مزید عذیت دے رہے ہیں مولانا تارک جمیل نے نوجوانوں کو جس طریقے سے دین اسلام کی کی تبلیغ کے رستے پر روا دوا کیا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہماری دلی دعا ہے اللہ پاک مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی بخشش فرمائیں اس کے درجات بلند فرمائیں اور مولانا تارک جمیل صاحب اور ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا کریں یقیناً یہ مولانا تارک جمیل صاحب کی جو عمر ہے اس وقت ان کو یہ جوان بیٹے کی موت ایک بہت بڑی عزمائش ہے اور ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کو اس عزمائش میں ثابت قدم رکھیں اور یقیناً مولانا تارک جمیل صاحب ہمارے لئے پاکستان کے لئے پوری دنیا کے لئے جس طرح سے وہ ایک قیمتی اساسہ ہیں دین اسلام کے اور جس طرح سے انہوں نے تبلیغ کو انٹریڈیوز کروایا اور نہ صرف عام آدمی بلکہ شو بیز انڈسٹری کے کئی ایسے جو اداکار تھے اداکاریں تھیں وہ دین اسلام کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی زندگی بدل دی جنیت جمشید ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے لئے کہ جس طرح سے تارک جمیل صاحب نے ان کو تبلیغ کی اور مسلسل ان پر محنت کی اور وہ شخص جو گانے بجاتا تھا سنگر تھا بہت مشہور اور اس کی زندگی جو ہے بلکل ہی دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ایک آئیڈیل لائف وہ گزار رہا تھا لیکن تارک جمیل صاحب کی محنت اور ان کی مشکت اور ان کی خلوص نیت جنیت جمشید کو نہ صرف دین اسلام کی طرف لے کر آئی بلکہ انہیں دین اسلام کی بہت بڑے لیول کے اوپر خدمت کرنے کا بھی موقع ملا جنیت جمشید جو پہلے ایک سنگر تھے بعد میں نادخوا کے نام سے مشہور ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تبلیغ کے ذریعے اپنے سے جڑے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانا شروع کر دیا یقیناً یہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس طرح سے کئی اور مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ تارک جمیل صاحب نے کس طرح سے دین اسلام کی محنت کی اور ینگ جنوریشن سپیشلی خاص طور پر نوجوانوں کو دین اسلام کی طرف راغب کیا تو ہمیں ان کی ان خدمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اور میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو بدلے حسد بغض اور کینے کی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ وقت کیا ہے کیفیت کیا ہے اور اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں ان کو گزارش ہے کہ خدارہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے ڈریں اس وقت سے کہ جب کوئی ایسی آزمائش آپ پر آن پڑے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ